السلام علیکم دیا سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو پلاس میں ہمارے پاس ٹاپک ہے کنکیوٹی ہم پہلے کنکیوٹی کو ڈسکس کریں گے پھر اس کو پرٹیشن میں ڈسکس کریں گے تو ہمارے جو کنکیوٹی ہے اس کے ڈیفینیشن کیا ہے ہم نے انکریزنگ اور ڈیفینیشنگ فنکشن کو پڑھا ہے اسی کے مطالب ہم کیا کریں گے کنکیوٹی کو بھی ڈسکس کریں گے یعنی کنکیوٹی کی جو دیفینیشن ہے یعنی ہم نے کیا پڑھا ہے یہ کنکیوٹی کی دیفینیشن ہے میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے ہم نے یہ انکریزنگ اور ڈیفینیشنگ فنکشن کو پڑھا ہے ہم نے انکریزنگ اور ڈیفینیشن کو پڑھا ہے یہ دیکھو یہ ہمارے پاس گراف ہے کسی کرو کا یہ دیکھ رہے ہو یہ فرم لیفٹو رائٹ کیا ہو رہا ہے رائز ہو رہا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ اس کا سلوپ زیرو ہو جاتا ہے فرم لیفٹو رائٹ یہ ہمارے پاس کیا رہا ہے ڈاؤن وارڈ ہو رہا ہے یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس سائیڈ سے انکریز ہو رہا ہے اور اس سائیڈ سے ڈیفینیش ہو رہا ہے آپ ادھر دیکھو ادھر سلوپ پھر زیرو ہو جاتا ہے ہمارے پیچھر میں ادھر سے آؤں گا تو ہمارے پاس جو سلوپ ہے وہ پھر رائز ہو رہا ہے یہاں پہ پھر سلوپ کیا ہو جاتا ہے زیرو ہو جاتا ہے جب میرے نیچے آؤں گا تو یہاں پہ سلوپ کیا ہو جاتا ہے وہ ڈیکریز ہو رہا ہے یعنی ہمارے پاس اس میں جو کریکٹر ہے کبھی انکریز ہو رہا ہے تو کبھی ڈیکریز ہو رہا ہے اس کریکٹر کا نام کیا ہے کنکیویٹی یعنی ہمارے پاس وہ کرو جس میں ہمارے پاس کس چیز کا ڈسکیشن ہو یعنی ہمارے پاس انکریز بھی ہو اور ڈکریز بھی ہو اب اس کرو کو آپ دیکھیں اس کو میں نے انکریزنگ اور ڈکریزنگ فنکشن میں ڈسکس کیا ہے کہ انکریزنگ فنکشن کیا ہے اور ڈکریزنگ کیا ہے یہ کریکٹر جس میں ایک ٹائم انکریزنگ بھی ہے اور ایک ٹائم ڈکریزنگ بھی ہے اس کریکٹر کو انہوں نے نام کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے کنکیویٹی ہے ہمارے پاس کیا ہے کنکیویٹی ہے یہ دیکھو ہمارے پاس یہ گراف ہے کسی بھی فنکشن کا یعنی y is equal to f of x یہ کسی بھی فنکشن یعنی کسی بھی ہمارے پاس کیا فنکشن کا یہ کرو ہے گراف ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ادھر سے فنکشن یہ increase ہو رہا ہے یہاں پہ جا کے اس کا سلوپ zero ہو جاتا ہے پھر یہاں سے جب نیچے آ رہا ہے تو decrease ہو رہا ہے پھر یہاں پہ آ کے سلوپ zero ہو جاتا ہے اور پھر یہاں سے اوپر جا کے ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے increase ہو رہا ہے یعنی ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس concavity بن رہی ہے اس میں increasing اور decreasing دونوں parts آ رہے ہیں تو ہمارے پاس اس میں کیا ہے concavity کی کریکٹر ہے تو یہاں پہ میں ڈسکس کروں گا کہ concavity کیا ہے اگر ہمارے پاس کسی گراف میں increasing اور decreasing کا جو کریکٹر ہے اس کو انہوں نے نام دیا ہے کہ یہ کیا ہے یہ کنکیوٹی یعنی graph of a function is curving upward and downward یہ دیکھو یہ upward جا رہا ہے اور پھر ادھر سے downward دیکھو یہ curving upward پھر downward پھر دیکھو upward and downward on the interval which function is increasing or decreasing یہ جب upward جائے گا تو increase ہوئے گا understood بات ہے جب یہ نیچے آئے گا تو یہ کیا ہوگا یہ decrease ہوگا تو یہ ایک ہرس کریکٹر ہے اور اس ہرس کریکٹر کو انہوں نے نام دیا ہے concavity انہوں نے کیا نام دیا ہے concavity اب ہمارے پاس concavity میں دو قسم کی concavity ہے ایک ہے concave upward اور دوسرا ہے concave downward یعنی ہمارے پاس ایک ہے concave upward اور دوسرا ہے concave downward ہمارے پاس کیا ہے ایک ہے concave upward اور concave downward یعنی دیکھو before a یہ ہمارے پاس کیا ہے concave downward ہے and after a یہ ہمارے پاس کیا ہے concave upward ہے ہم concave upward اور downward کو کس طرح ڈسکس کریں گے ہمارے پاس یہ دیکھو یہ concave upward ہے یہ کیا ہے concave upward concave upward اس کیلئے condition کیا ہوگی اگر ہمارے پاس جتنے بھی tangent line ہے ہمارے پاس کیا ہے جتنے بھی tangent line ہے اگر یہ کرو کے بیلو آ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کرو کے بیلو آ رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ concave upward ہے دیکھو میں نے مختلف tangent line draw کیا ہے میں نے مختلف tangent line draw کیا ہے جو اس current path کو نیچے سے touch کر رہا ہے کہاں سے touch کر رہا ہے نیچے سے یعنی بیلو دی current path اس کو کیا کہتا ہے touch کر رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ ہے concave upward یہ کیا ہے concave upward اور ادھر دیکھو یہ ہمارے پاس concave downward ہمارے پاس جتنے بھی tangent line ہے اگر یہ اس کرو کو یہ وہ touch کر رہا ہے اس کرو کو کہاں پہ touch کر رہا ہے یہ وہ touch کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ portion جو ہے یہ concave downward ہے آپ کے سامنے دیکھو یہ ہمارے پاس concave upward ہے یعنی جتنے بھی ہمارے پاس tangent line ہے یہ اس current path کے بیلو آ رہے ہیں یعنی ہمارے پاس جتنے بھی tangent line اگر current path کے بیلو آ رہے ہیں تو اس portion کو ہم نام دیں گے concave میں کہ یہ concave upward ہے اور اگر tangent line اس current path کو ہمارے پاس کیا ہے ساری above touch کر رہے ہیں یعنی اس current path کو اوپر سے touch کر رہے ہیں تو ہم اس portion کو نام دیں گے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے concave downward یہ تا concave upward اور یہ ہمارے پاس concave downward اب اگر ہمارے پاس concave upward ہے یہاں پہ بھی آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ if y is equal to f of x concave upward یہ دیکھو y is equal to f of x concave یہ upward ہے then the graph of its derivative will increase اگر ہمارے پاس یہ concave upward ہے یہ کیسے رہے کا ہے y is equal to f of x کا کوئی صرفی concave upward ہے تو اس کا جو derivative ہوگا اس کا graph increase ہوگا اس کے derivative کا graph کیا ہوگا وہ increase ہوگا اگر ہمارے پاس concave downward ہے کسی اس کا y is equal to f of x کسی بھی کارو کا concave کیا ہے یہ downward ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے جو derivative کا graph ہے وہ decrease ہوگا اس کے derivative کا graph کیا ہوگا وہ decrease ہوگا ہوگا یہ تو ہمارے پاس ڈیگرامیٹک لیتا ہے اب اگر میں ڈبل ڈیرائی میٹیو کے لحاظ سے ڈسکس کروں میں ڈبل ڈیرائی میٹیو کے لحاظ سے اس کو ڈسکس کروں تو ہمارے پاس پہلی کنڈیشن ایف 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 ڈبل ڈیش ایکس گریٹر دین زیرو ہے یعنی آپ نے y is equal to f of x آپ نے ایک دفعہ اس کے درائیویٹیو لے لی f ڈیش ایکس آگیا آپ نے دوسری دفعہ ریزلٹ ہمارے پاس گریٹر دین زیرو آگیا یعنی پوزیٹیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنڈیو اپورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب ڈبل ڈیرائی ویٹیو میں ہوگا کنڈیو اپورڈ ڈبل ڈیرائی ویٹیو میں اس کا مطلب کیا ہوگا یہ ہے کنڈیو اپورڈ ہوگا اب اگر ہمارے پاس ایف ایف ڈبل ڈیش آف ایکس this is less than zero یعنی ہم نے اس فنکشن کا ایک دفعہ ڈیرائی ویٹیو لے لی اور ہم نے اس کے نیچر کو دیکھ لیا اور وہ نیچر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے وہ ہمارے پاس نیگیٹیو آ رہا ہے یعنی ایف ڈبل ڈیش آف ایکس is less than zero آ رہا ہے تو کم ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ کنڈکیو ڈون وارڈ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے کنڈکیو ڈون وارڈ ہے یہ نیچر جو ڈبل ڈیرائی ویٹیو کا میں نے ادھر ڈسکس کیا ہے اس کو انشلام میں ایکسیمپل میں مزید ایکسپلین کروں گا اس کا جو ایکسپلینیشن ہے انشلام میں ایکسیمپل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو یہ تو تھا ہمارے پاس کنڈکیوٹی اب کنڈکیوٹی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک دوسرا ٹاپک ہے پوائنٹ آف انفلیکشن ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ کیا ہے پوائنٹ آف انفلیکشن اس کو میں نے ایک دفعہ ڈسکس کیا ہے پوائنٹ آف انفلیکشن پوائنٹ آف انفلیکشن پوائنٹ آف انفلیکشن کیا ہے میں نے فرسٹ ڈریائی ویٹیو میں یہ اس کو ڈسکس کیا ہے کہ پوائنٹ آف انفلیکشن کیا ہے فرسٹ ڈریائی ویٹیو میں میں نے آپ لوگ کے لئے یہ پوائنٹ آف انفلیکشن ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس وہ پوائنٹ یعنی پر ایسی پلی 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 ہے ای اور یہ پوائنٹ ہمارے پاس ہے ایف یہ دو پوائنٹ بیٹوین اے ایڈ بی ایڈ بی ایڈ بی ایڈ سی دیس دو پوائنٹ آر سیڈ ٹو بی پوائنٹ آف انفلیکشن تو اس کے لیے میں ایک کنڈیشن پی آپ نے انکو مرکتا ہی تھی کہ بی فور دیس پوائنٹ ای اگر بی وائی بائی دی ایس اس لیس دن زیرہ ہے زیرو ہے تو افٹر پوائنٹ ای جو ہے ڈی وائی بائی دی ایس کیا ہوگا وہ لیس دن زیرو ہوگا یعنی اس اسے پہلے اگر اس کی ڈرائی بائی دی ایڈ ایکس کہ یہ فкладمٹس لیس نیو ہے تو اس پوائنٹ کے بعد بھی اس کی ٹالیس کیا ہوگی وہ لیس دن زیرو ہوگی تو اس پوائنٹ کو میں نے ناؤenix اس کی پوائنٹ آف انفلیکشن ہے آپ دیکھو اس پوائنٹ ایف سے پہلے ڈی وائی بائی دیکس 346 ایڈ س extremely ours اس پوائنٹ ایف کے بعد بھی ڈی وائی بائی دیکس کیا ہے greater than zero ہے یعنی before point f and after point f dy by dx the nature of dy by dx remains the same انہیں ہمارے پاس f dash x positive before point f and positive after point f تو this point is known as point of inflection میں نے ایک example یہ بھی دیا تھا کہ اگر ہمارے پاس یہ کوئی کرو ہے تو یہاں پہ ہے a یہاں پہ کیا ہے a تو یہ اس a جو ہے اس a کو میں نام دوں گا کہ یہ ہمارے پاس point of inflection ہے کیونکہ before a dy by dx is greater than 0 and after a dy by dx is greater than 0 اس a سے پہلے بھی dy by dx greater than 0 ہے اور اس a کے بعد بھی dy by dx یہ کیا ہے یہ greater than 0 ہے then this point a is said to be point of inflection یہ ہم نے first derivative میں پڑھاتا ہوں یہ ہم نے کیا پڑھاتا first derivative میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا اب ہمارے پاس چونکہ turn gravity ہے اب اس کو میں کیا کر رہا ہوں اس کو میں concavity کی زبان میں کیا کر رہا ہم اس کو discuss کروں گا کہ point of inflection ہمارے پاس کیا ہے یہ کرو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں نے y is equal to f of x کا ایک کرو بنایا ہوا ہے یعنی میں جہاں پہ جہاں پہ اے پہ دیکھو یہاں سے ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے یہاں سے ہمارے پاس from downward to upward شروع ہو جاتا ہے یعنی ہمارے پاس یہ دیکھو یہ ہمارے پاس مختلف points ہیں یہ یہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک a point ہے ایک ہمارے پاس یہ point ہے فور اگزیپل تو یہ ہمارے پاس ادھر بھی میں لے سکتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ دیکھو یہ ہمارے پاس ہے die point میں لے رہا ہوں اب دیکھو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ upward ہے لیکن اس ڈ پہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے یہ downward میکن مری ہو جاتا ہے اب اس a اور b کو دیکھو یعنی یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو جاتے ہیں یہ دیکھو ہمارے پاس یہاں پہ ڈاؤن وارڈ ڈاؤن وارڈ سے یہاں سے پیر کیا ہو جاتا ہے اپورڈ میں کنمال ہو جاتا ہے اور ادھر سے پیر دیکھو ادھر سے پیر ہمارے پاس ڈاؤن وارڈ میں کنمال ہو جاتا ہے یعنی ہمارے پاس کنکیوٹی کی لینگویج میں وہ پوائنٹ جہاں پہ کنکیوٹی اپورڈ سے ڈاؤن وارڈ کی طرف یا ڈاون وارڈ سے اپورڈ کی طرف کیا ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے تو اس پوائنٹ کا نام کیا ہے پوائنٹ آف انفلیکشن اب یہ گراف جو میں نے یہاں پہ بنایا ہے اس میں آپ کو یہ a جو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ پوائنٹ آف انفلیکشن ہے ہمارے پاس یہ a کیا ہے this is known as پوائنٹ آف انفلیکشن یعنی ہمارے پاس a جو ہے ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ اپورڈ میں ہمارے پاس Concavity کیا ہو جاتی ہے Changed ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے At A پہ Downward سے Concave Upward شروع ہو جاتا ہے اب اگر یہ A ہمارے پاس کیا ہے یہ Point Off Inflexion ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے Point Off Inflexion ہے اب اس فنسون کا میں نے ایک دفع derivative لے لیا اور دوسری دفع derivative لے لیا اور میں نے quepoint Of Inflection اس میں اوٹ کیا تو یہاں پی result یا آئے گا Z00 یا F double dash of C یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ does not exist ہوگا یعنی point of inflection کے لیے دو condition ہیں کہ اگر یہ ایک point of inflection ہے تو اس point پہ جو double derivative ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہوگی وہ یا zero ہوگی یا ہمارے پاس double derivative جو ہوگی وہ does not exist کرے گی وہ ہمارے پاس کیا ہوگی does not exist کرے گی دوسرے پاس میں یہ بھی case رہا ہوں کہ point of inflection پہ ہمارے پاس جو double derivative ہے function کا یعنی F double dash of X یہ ہمارے کیا ہوگا یہ کیا change کرے گا یہ اپنا sign change کرے گا یعنی point of inflection پہ ہمارے پاس جو double derivative ہوتی ہے F double prime of X یہ کیا کرے گا یہ sign change کرے گا یہ from positive to negative change کرے گا یا from negative to positive sign اس کا change ہو جائے گا تو یہ تا point of inflection ہم نے کل cavity کا طورہ کچھ discuss کیا ہے یہ جتنے بھی سارے points جہاں پہ میں نے لیکے ہیں میں نے discuss کیا ہے اس کا جو explanation ہے انشاءاللہ اس کا explanation میں example میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا I think آج کی ویڈیو کیلئے اتنا ہی کاوی ہے next ویڈیو کیلئے جا ساتھ دیجئے اللہ حافظ جا ساتھ دیجئے موسیقی